السلام علیکم میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیارڈیم دو جی ہاں بلکل سٹوئنٹس مجھے پورا جکین ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام تار سٹوئنٹس خوش اور خیاریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ صاحب کے ساتھ خوش اور خیاریت سے رہیں تو جی ہاں بلکل سٹوئنٹس ابھی جو لائف کانفرنس کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے دو بہت بڑے فیصلے جو آئے ہیں آپ تمام تار سٹوئنٹس کے لیے اور ایون کے ٹیچر حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکی ہے کافی زیادہ سٹوئنٹس اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور کچھ سٹوئنٹس جو ہیں کچھ ٹیچر جو ہیں اسے بری نیوز بھی سنیں گے ایک تو آپ کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور ایک آپ کے لیے بری خبر بھی بننے جاری ہے لیکن جو ذہین طلبہ ہیں پڑھنے والے سٹوئنٹس ہیں وہ اس چیز کو ترجیح دیں گے اور اسے وہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ بیٹ ہمارے لیے تو نہیں ہے بہت کی خیر ویڈیو کا ٹوپک میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے تو ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کار دیں اور چینل برین اکیڈمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے کار لیجی سبسکرائب تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر وگر اپلوڈ کر ہوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام طرف سٹوئنٹس تک ایزیلی پہنچ سکے تو خیر عزیز طلبہ بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف تو نمبر ون پر آپ کے لیے گوڈ نیوز جو بننے جا رہی ہے جو آپ کے لیے خوش خبری ہے کافی زیادہ سوینٹس نے کافی زیادہ ٹیچرز نے اللہ غلق سے اپ ڈیٹس بھی سنی اللہ غلق سے آپ کو ہلائن آپ نے دیکھی لائیو ٹیلی کاس کے اندر آپ نے اپ ڈیوز دیکھی سنی اور ایون کے آپ جو ایک اتمی فیصلہ ہو چکا ہے سب سے پہلے تو تلیمی ادارے اوپننگ کی بات کرتے ہیں نمبر ون پر جو آنونسمنٹ ہوئی ہے کافی زیادہ آپ نے اپ ڈیٹس سنی کافی زیادہ نیوز چینل کے اوپری بتایا گیا کہ تلیمی ادارے جو ہے 2020 کے اندر اوپن نہیں ہوں گے اور اللہ غلق سے آپ نے سنا کہ اوپر تک وکیشن جو ہے یہ ہو گیا افلا ہو گیا اللہ غلق سے آپ نے سنی جبکہ وہ ٹوٹلی جو تھی نیوز جو تھی وہ فیک تھی اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں تھی اور کانفرنس کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ بات یہ ہوئی ہے کہ سبتمبر 15 سبتمبر کو تلیمی ادارے اوپن ہو جائیں گے اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کچھ رولز بنائے گی ہیں کچھ پریسٹیپالز ہیں وہ الگ الگ میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتائے ہوئے اور اگر آپ کو نہیں پتا وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کے کمنٹ کے پر آپ کو ریپلائی دے کر آپ کو بتا دوں گا اگر نہ دے پایا تو ان کمنٹ کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو جو ضرور پروائیڈ کروں گا باقی آپ کے لئے جو بری خبر بنتی ہے جو بیڈ نیوز بنتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو چھٹییں جو ہوئی ہیں لوکڈان کی وجہ سے وہ کتنی ہوئی ہیں سکس منت تک ہوئی ہیں تو ابھی جو ہے سردیوں کی جو آپ کو چھٹییں ہوتی تھی مطلب سردیوں میں آپ چھٹییں کرتے تھے ابھی یہی انانونسمنٹ میں ہوا ہے کہ آپ سردیوں میں بچوں کو چھٹییں نہیں کی جائیں گی اور ٹیچر ازراد بھی بچوں کو پڑھائیں گے کیوں پڑھائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے آپ کی سٹیڈی میں بہت زیادہ مسئلہ پروپلم فیس کرنا پڑی ہیں اور لوکڈان میں بچوں کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو ابھی حکومت چاہتی ہے کہ بچوں کا نقصان نہ ہو اور تلیمی ادار سردیوں میں بھی اوپن رہیں پہلے جو آپ کو چھٹییں ہوتی تھی ایک منت کچھ دن تو اب وہ نہیں ہوں گی تو عزیز درباہ کیا آپ کو یہ بری خبر لگی یا اچھی لگی مجھے یہ ہے بچوں کی ویل فیر کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی سٹیڈی میں کوئی ایسا مسئلہ نہ بنیں تو مجھے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی نیوز ہی لگی ہے باقی پہلے جو سکول اوپن ہو رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے باقی حکومت کی طرح سے جو بھی کوئی انونسمنٹ ہوں گی یا جو بھی تلیمیداروں کے لیے اپ ڈیٹس آئیں گی تو وہ میں آپ تک وقتن وقتن بنچاتا رہوں گا تو خیر اب تک کے لیے اتنا ہی ہم مجھے دیجئے گا اجازت آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس ووچنگ اللہ حافظ بیسٹ بیسٹ و لک